1.3 بھیل لائٹ یئرز دور دو بلیک ہولز کے آپس میں ٹکرانے سے ایسی ویوز وجود میں آئیں جنہیں پہلی بار 14 ستمبر 2015 کو لیگو اوبزرویٹری نے ڈیکٹ کیا تھا جب دو نیوٹرون سٹار یا بلیک ہول ایک دوسرے کا چکر لگاتے ہیں تو سپیس ٹائم میں ریپلس بننا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ آپس میں ٹکرا کر ایک ہو جاتے ہیں تو کافی مقدار میں انرجی ریلیز ہوتی ہے جس سے سپیس ٹائم میں سب سے پاور فل ریپلس بنتے ہیں اور اسے ہی گریوٹیشنل ویوز کہتے ہیں گریوٹیشنل ویوز اتنی دور سے آتی ہیں کہ ایرز تک آتے آتے ان کا ایفیکٹ بلکل نگلیجیبل اماؤنٹ کا رہ جاتا ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا لیگو اوبزرویٹری ایک انٹر فیرو میٹر ہے جب اوبزرویٹری کے مین بیلڈنگ سے لیزر بیمز فائر کی جاتی ہیں تو وہ بیس میں سپلٹ ہو کر دو لمبے پرپینڈکولر ٹیوبز میں چلی جاتی ہیں ان دونوں ٹیوبز کی لمبائی سیم ہوتی ہے اور ان کے اینڈ میں میرر لگا ہوتا ہے جس سے لیزر بیمز ٹکرا کر واپس آتی ہیں تو ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں لیکن جب گریوٹیشنل ویوز ارت سے ہو کر گزرتی ہیں تو سپیس ٹائم میں ہلچل ہوتی ہے جس سے ان ٹیوبز کی لمبائی میں فرق آتا ہے اور تم لیزر بیمز ایک دوسرے کو کینسل نہیں کر پاتی اور فوٹو ڈیٹیکٹر لائٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے جس سے ہمیں گریوٹیشنل ویوز کے بارے میں پتا چلتا ہے